موسیقی اب ہمیں یہ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یس یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر رہا تھا گراؤنڈ ریالیٹیز پہ اور جو ہم نے موجودہ حالات دیکھے دشتگردی کے حالیہ واقعات تو کڑیاں اگر ہم ملائیں تو یس ہائیبریڈ وار اور صرف تینریشن وارفیر کی زد میں پاکستان رہا ہے اور اب بھی دشمن قوتیں اور کچھ ایسی قوتیں جو پاکستان کو دشتگردی کا سامنا کرنے پہ نہ صرف مجہور کر رہی ہیں بلکہ دشتگردی کے واقعات رونوہ کرنے کے بعد پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کی ایک ناکام کوشش میں کہوں گا جو کی جا رہی ہے حالیہ واقعات کے سامنے کراچی میں چائنیز کانسلیٹ پہ جس طریقے سے دشتگردوں نے حملہ کیا اس کے بعد ہماری سیکیورٹی فورسز پیرا ملیٹری فورسز نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا نہ صرف وہ قابل ستائش ہے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم جن ایپ ایکس کمیٹریز کی ماضی میں بات کرتے رہے نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے رہے تو اس میں جو پیرا ملیٹری فورسز کا جو سیکٹر تھا یا وہ حصہ جو تھا اس میں کافی حد تک نہ صرف کام ہوا بلکہ ہم نے جو انتظامی دھانچہ ہے جو ہمارا سیول انتظامی ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی قوتوں نے اس کے اس حد تک توجہ نہیں دی لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بروقت رسپونڈ سے نہ صرف وزیراعلا سندھ نے جو ہے وہ اس پی کی تعریف کی بلکہ اس بروقت رسپونڈ سے بہت بڑے خطرے سے ہم بچ گئے لیکن یہ خطرہ جو ہم پر اب تک ہے یہ بادل جو خطرات کے ہم پر منگلا رہے ہیں صرف جنریشن کی اور ہائیبر وار کی جس پر بار بار ہم بات بھی کرتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ آنے لگی ہے کہ بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ پوری طرح کوشش کر رہی ہیں پاکستان کو عدم اس تحکان کو شکار کرنے کے لیے لیکن اس طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پر کراچی کا واقع ہے کیونکہ ہم لوئر دیر کا واقعہ کا تو ذکر کریں گے کہ وہ پلانٹیٹ تھا کس طریقے سے وہ بام بلاسٹ ہوا اور اس میں کتنے افراج وہ شہید ہوئے لیکن اس میں ایک سیکٹر جو تھا جن بین آوٹفٹس کی ہم بات کرتے ہیں ایک طرف سیکٹیریل فیکٹر ہے دوسری طرف ریلیجیس بھی ہے یعنی مذہبی انتہا پسندی کی اگر ہم بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے دائش، القاعدہ اور دوسری جس طرح سے انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں تو اور اگر ہم بات کریں تو اس کا جو فیکٹر تھا وہ تو دیفینیٹلی ہمیں پتا ہے اس بات کا لیکن یہ جو بی ایل ای کا نام استعمال ہوا اور جس طرح سے اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول بھی کی تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ لیپٹس، پروگریسیو اور لیبرل اگر اس طرح کے اٹیمٹ کرتے ہیں تو کیا اس میں یہ سیکٹر بھی شامل ہو گیا ہے یعنی ریلیجیس سیکٹر بھی اس میں شامل ہے کیا یہ جائنٹ کوئی ان کی سٹریٹیجی تھی جس طریقے سے یہ اٹیمٹ کیا گیا یہ حملہ کیا گیا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے تحقیقات گو کے جاری ہیں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کے پیچھے کون کون کار فرما ہے مہمان جو سٹوڈیو میں ہمارے صرف موجود ہیں ان کا تعریف کرواتے چلیں گل زفر خان صاحب ہمارے صرف موجود ہیں میمبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ گل زفر خان صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل ریٹائیڈ حسد محمود صاحب آپ دفاعی تذجیہ کار ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اشتیار گوندر صاحب ہمارے صرف موجود ہیں آنکھ واقعہ جو ہنگو کا واقعہ ہوا اس میں بھی بہت ہر آنکھ عشقبار ہے ہمیں اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح وہاں کے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں بھائی اور دوست جب شہید ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے دہشت گردی کے واقعات سے نوٹنے کے لیے ایٹیکس کمیٹیز اور جس طریقے سے قومی سلامتی کے اجلاس بلائے جاتے تھے اس حوالے سے کوئی چیز زیر غور ہے آپ موجودہ حکومت اس پر کو غور کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحل صاحب بہت زیادہ شکریہ ٹائم دینے کا اور ہماری آواز بھی پہنچانے کا تو یہ ہے کہ جس طرح کے آپ کا پرگرام کا نام ہے کہ سوچنا ہوگا ہم نے بہت زیادہ سوچا پھر اس کی خلاف نکلے لیکن جب اس طرح کے وقت آت ہوتے ہیں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ صرف اپیکس کے مٹی نہیں بیٹی گی بلکہ جو متعلق ادار ہیں سارے بیٹیں گے کہ یہ ہو کیا رہا کب تک ہماری خون بھائی گی اور کب تک ہم ایک جنازے اٹھاتے رہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ایک اور سایڈ پہ جا رہے ہیں اچھے طرف جانے والے ہیں انشاءاللہ علیہ السلام تو جو دشمن ہیں وہ مختلف طریقوں سے آئیں گے اور مختلف کاروئی یہ کریں گے اس طرح کہ آپ نے عوی جی کر کیا کہ ایک تو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ بھی انتحاب سنگید جسی سمجھ نہیں آتی لیکن یہ سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا دشمن چاہیے مختلف شکل میں ہو لیکن اس کا کام ایک ہی ہے کہ پاکستان کو حدت نہیں کیے کہ پاکستان کو آدم اس کے کام کا شکار کیا جائے تو کسی طرح کیسے بھی مل ملا کے اور ایک ہی وقت میں مختلف فوقات میں اور اس طرح کے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ہی دن میں چار چار مختلف طریقوں سے وہ آئیں گے لیکن انشاءاللہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ہم جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں خان صاحب ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم برپور کوشش میں سب اس کی اوپر پیکس کمیٹی نہیں بیٹھے یہ سارے متعلق اداری جدر جدر ان سے اس کی رکتام میں جنہداری ہیں ریسپونسیبیلیٹی ہیں اس کی اس سے ہم کہیں گے کہ بیٹھے اور اس کا کوئی مستقل حال نکال سکر انشاءاللہ ہماری جس کی ہم بات کرتے تھے نیشنل ایکشن پلان کی پشتی حکومت اس میں آٹھ اس کی ایسے نکات تھے جس پر عمل درامت کے دعویٰ کرتی رہی کہ اس پر ہوئے باقی کچھ کا کہا کہ اب تک اس پر عمل درامت جاری ہے پھر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے بہت سارے دیگر معاملات تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں موجودہ حکومت کی بھی کہ وہ سامنے لارہیں گے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کسی اور ایک نئے قومی ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے جو کراسی میں بالخصوص حملہ ہوا ہے یہ تو انبیلیویبل انسپیکٹڈ ہے کہ ایک بلوچ ٹیپریٹس کیا ایک اورگنیزیشن اٹھتی ہے بینڈ آؤٹسٹس وہ آ کر جو ہے اس طرح کا حملہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاٹر صاحب بلکل یہ ہم سب کے لیے برکہ آل ہے اور کل کے دن بہت جس کو کہتے ہیں کہ تکلیف سے بڑا ہیوی ڈیئر تھا ان پاکستان نہ صرف یہ کہ اگر آپ چائنیز کانسلیٹ کی بات اگر کراچی میں کریں اس سے بھی زیادہ جو تکلیف بھی عمل تھا وہ جو ہمارے تین تیس بھائی ہم سے شہید ہم سے دور ہو گئے شہید ہو گئے لور اور اگزئی کہ میں بات کر رہا ہوں تو اس پر بلکل کوئی دور آئی نہیں ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ کل کی انسیڈنٹ اور کچھ دن پہلے جو انسیڈنٹ ہو گئے ہیں سب کو آپ ملائیں تو آپ کو ایک ٹینڈر نظر آتا ہے کہ جی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہاں اچیف جا کرنا ہے ہاں اچیف تو آپ کو لارڈ آرڈر کی سیچوئیشن کریئٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے اندر ادم تحفظ کی بات آتی ہے فائن سٹیل اب تو چلو تین مہینے ہو گئے حکومت تو پرانی ہو گئی ہے لیکن جس طرح ایکشن پلان تو ہم نے کب کب بھول گئے ہوئے ہیں کہ جب کبھی اس طرح کا کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگرام سے نیچلی وی اپیر اون ٹیلیویجن وی سیجکی نے وہ نیچلی ایکشن پلان آپ نے بنایا تھا اس کے بیس نکات تھے اس کے اوپر آپ نے کہاں تک کام کیا بلکل کوئی کام نہیں ہوگا اپیکس کمیٹی بلکل ایسا ہی ہے اس کے اوپر بڑا سیریسلی کام ہونا چاہیے تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ جب سیچوئیشن تھوڑا سی نارمول ہے اور یا سائی کن سی کہ می بھی مور دن نائنٹی پرسنٹ آپ نے داشت گلتی پر قابو پائے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بٹھ وٹ ہیپنڈ آفر دیٹ ایسا لگا کہ جیسے آپ تھوڑا سا نا آپ کی پرارٹیز تھوڑا سا شفٹ کر گئی ہیں ٹھیک ہے آپ اور دوسری چیزوں میں پڑ گئے پھر آپ کی جو اپنی اوکے میں سٹیٹ بات کروں گا لوکل پولیس کے اگر آپ بات کر رہے ہیں اوکے رینجرز کے آپ بات کرتے ہیں اور پھر جو آپ کی لوکل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو آپس میں تال میجر ایجنسی ہوتا ہے اسی کے ساتھ پھر آپ کی جو میجر ایجنسی ہیں سٹیٹلی آئیس آئی آتی ہے آپ کی ایم آئی آتی ہے اور اسی کے ساتھ پھر فوج ایک لئے آتی ہے تو ان کو جس طریقے سے دیکھیں نا فوج کی اب میں فوج کی ایک بات کروں ایتھن بورڈر آپ نے بتیسو کلومیٹر کا سنبھال ہو گئے ہر ایک کا پتہ ہے ویسٹن بورڈر کے اوپر آپ دیکھنے جس طریقے سے وہ آپ آہنی بار لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی کتنے مشکل ترین حالات کے اندر آپ کے سولڈرز آپ کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اس کی تعمیر کر رہے ہیں you trust me اتنا مشکل کام ہے جس کا اندازہ نہیں اور اکراتی موڈ ہے ایک وقت میں مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے ٹھیک ہو گئے ٹرین ہو گئی ویدر ہو گیا اور وہ آپ کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بناتے ہیں اور آپ نے اس جگہ کو پہلے کور کرتے ہیں اور پھر آگے موف کرنا شروع کرتے ہیں لیکٹ میں چلیوں یہ سارے چیزیں آتی ہیں لیکن اس کاروائی میں آپ نے ایک چیز نہیں نوٹ کی کرنا ساتھ کہ یہ مطلب تیاری سے نہیں تھی بہت کمزور پوزیشن تھی جس طریقے سے وہ آئے ہاں اچھا وہ ایک علیدہ باتیں کہ ہم کریں گے کہ صرف دو الکار وہاں پہ تائنات تھے یہ بھی ایک ہنے نہیں اس سے بہت ساری باتیں ایک لیاس ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کلپٹن کہا جاتا ہے it is very secure area بلکل کراچی کے اندر اوکے جیسے red zone کا area پہلے almost it is like that اچھا پھر اب دوسری چیزیں آتی ہے چائنا کے ساتھ جس طریقے سے now we have at least صحیح معنوں میں اب ہم امباک ہوئے سی پک کے اوپر after the visit of our prime minister to شائنہ we would have been more careful we would have been more cautious اور ہمیں زیادہ proactive ہونا جائے تھا اور یہ دیکھیں اگر میں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں یہ چیزیں کو کپاپ ہو رہی ہیں اور اچھا پھر اس کو ضرور یاد رکھے گئے لاکھ صاحب پلیز لنک اٹھو بیسیکلی ڈیٹیوریٹنگ لارڈ آرڈ سیچویشن ان کشمیر میں انہوں نے کل کشمیریوں کو شہید کیا دو زخمی جو بے تھے وہ آج شہید ہو گئے ہیں وہاں پر گورنر راج اکلیا سے لگا ہوا ہے مموبو مفتی نے کہا جی ہے میں گورنمنٹ بنانا جاتی ہوں انہوں نے اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا وہاں کی بگردی سیچویشن انہوں نے پاکستان پر فوکس کریں اچھا اسی کے ساتھ لنک کریں what all is happening in Afghanistan Afghanistan کے اندر آپ دیکھیں ہاں بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے اس پر آپ سے دوبارہ بھی آپ کے پاس دوں اشتیاق آپ کی طرف ہوں گا آپ یہ بتائے گا کہ آپ بھی جو ہماری سٹیٹیجک کشوز ہیں معاملات ہیں جو ہماری ریجنل کلیکٹیوٹی ہے اس پر آپ نے کافی کام بھی کیے کیا لگتے آپ کو اس میں دو چیزیں بڑی ہیں جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے بلوچ لیبریشن آرمی کے اگر ہم تھوڑا سمازی میں جائیں تو یہ وہ ایک کلدم تنظیم تھی جو بلوچستان کے اندر گیس کی لائنیں اڑاتی تھی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے جو ادارے تھے ان کے اوپر حملے کرتی تھی لوگوں کا اغواہ کرتی تھی لیکن یہ کیسے ہو گیا یہ تو انہوں نے وہ کام کر دیا جو ایک وقت کے اندر لشکر جنگوی تحریکے طلبان پاکستان یہ دائش کرتی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی یہ وہ ایک جماعت نہیں تھی جو صرف بلوچستان تک محدود تھی ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کا گٹ جوڑ بن گئے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر اس طریقے سے کروائیوں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے یہ درست نہیں ہے کہ یہ سب کڑیاں ایک ہی جگہ پر ملتی ہیں لیڈ کرنے والا دوری ایک ہی جگہ بلکل ایسی اسلام اچھو کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ کہاں پہ ہے اس سے پہلے تو ہم نے کوئی علاقت کی بات سنی تھی پھر کہا جا رہا ہے کہ میسنگ پرسنز کا جو ہم شور میں چاہتے ہیں کہ میسنگ پرسنز ہے پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ بات ہم تو خیر پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ افرانستان کے اندر ان کو پر ایک برپور کسم کی ٹرینک دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ملک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر یہ بی لے اب صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے وہ کراچی کے اندر آکے عملے کر رہی ہے اور اس طرح پہ کر رہی ہے وہ سب مشین ڈنز لے کر آئے اور ان کو پتہ ہے جو بیگز تھے ان کے پاس بھنے ہوئے چنے تھے اس کے اندر یہی ہے کہ جب آپ اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کو یہ ارگمال بنانا ہے اگر خدا نہ خواستے کہا جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہے ہیں یہ مجھے ایک بات یہاں پہ جو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میں انوار صاحب کے سوالے سے کافی ایکسپیئنس بھی ہے اور انہوں نے دشتگردی کے حوالے سے کافی ایف ایکس کمیٹیز کے اجلاس بھی انہوں نے بھکتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئے میں تو ان سے پوچھوں گا لیکن ایک چیز یہاں پہ مجھے یہ سمجھ گیا تھی ایک دن میں دو واقعات ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا 2017 میں بھی ایسی ہوا کہ ایک ایک دن میں چار چار واقعات ہوتے ہیں اور مختلف ارگنیزیشنز جو ہے اس کو اس کی ذمہ داری قبول کرتی تھی اس میں دیکھیں نا کوشش تو یہی کی جاتی ہے جیسی اگر آپ کو سوفٹ کارنر ایک دن میں آٹھ ملے دس ملے آپ آٹھ دس جگہوں کی اوپر کاروائی کریں گے جتنی زیادہ کاروائی ہوں گی اتنا لوگوں کے اندر جانا وہ ادم اتمنان پھیلے گا وہ اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پائیں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اوارال اچھا ہوتا ہے کہ عوام کے اوپر ایک پریشر بنتا ہے تو وہ تو جہاں پہ آپ ان کو سوفٹ آرگیٹ دیں گے جہاں پہ ان کو سوفٹ آرگیٹ ملے گا وہ نشانہ بنائیں گے اس کے اندر تعداد میں نے نہیں رکھتی یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ لوگ اندر نہیں گئے انہوں نے چینی ایم بیسی کہ جو لوگ تھے وہاں پہ ان کو یہ ارگمال نہیں بنایا آپ فرض کیجئے کہ یہ اندر چلے جاتے وہاں پہ یہ ارگمال بنا لیتے تو پھر دنیا کے اوپر جو میسج جاتا کیا جاتا سیپیک کے حوالے سے ویسی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم باہر سے دوسرے جو ممالک ہیں ان کو اس نیٹ ورک کے اندر لے کر رہے ہیں سیراکرداری جو میسج جاتا تو پھر تو میرے خیال ہے کسی پیک ٹھیک ہے انوار علاقا کر سب میرے خیال مجھے کوئی لمحی تمہید باننے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات اور واقعات کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں خیر بیار مرید وہاں پہ بیٹھا بیلے کو لیوٹ کر رہے ہیں برامداخ بی آرے کی بات کرتے کبھی کہتا ہے نہیں ہم تو پارلیمانی بات کرتے پھر کبھی کہتا ہے کہ نہیں جناب مطلب یہ موقع تو ان کا بلکل مختلف ہے لیکن یہ تنے سٹرونگ ہوگئے کہ وہاں سے بیٹھے ہوئے ہمارے لوگوں کو یہ آمروارے ہیں اور یہ ہمارا جو نیشنل انٹریسٹس کو متاثر تر رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ جب بار بار یہ بات آ دیئے کہ یہ لوگ اتنے سٹرونگ ہیں یہ لوگ تو اتنے سٹرونگ نہیں ہیں ان کے بیکر جو ہیں ان کے پشت پہ جو ریاست کھڑی ہے بن قسمتی سے ہندوستان اس میں کچھ توانا ہی تو ہے نا سوارب کی پاپولیشن کا وہ ملک ہے سوارب ڈالر سے زیادہ ان کے فارکس ایکسینج پر ہیں وہ ایک بہت بڑی ایکانومی ہے اور واحد دنیا میں اس وقت وہ مملکت ہے جو اوپن سٹیٹڈ بیلٹ انڈ روٹ انیشیٹیو کی اس نے مخالفت کی ہوئی ہے بلوچ سپریٹسٹ کا پرائم منسٹر سے لے کر کلبوشن تک کے جو واقعات ہیں وہ سلف کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ کنفیوزن کا شکار رہا ہے جب بھی میں صوبائی حکومت کے تدرمان تھا کسی واقعے میں جب ہم ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ہمیں یہ تنبیہ کی جاتی تھی کہ جی آپ اپنے انٹرنل آلات ٹھیک کریں آپ ہر چیز تو انڈیا کے ساتھ دین کر دیتے ہیں کیوں ہندوستان کا نام لیتے ہیں مجھے یاد ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کو جستان سے تکلیف ہے تمہیں برازیلیا مارٹا کا نام لے لیتا ہوں لیکن وہ ان ملکوں کا لوں گا جو انوالف ہیں جو انوالف نہیں اعتراف کر چکے ہیں اعتراف کر چکے ہیں اور ایک ملکہ پرائم منسٹر یہ کہتا ہے بنگلدیش جا کے کہ ہم نے اکتر میں جو مکتی بنائی ہم نے بنائی اور ہمارا اس میں خون شامل ہے میں اس وقت سے کہتا آ رہا تھا کہ وہ ماضی کے کلیف سے زیادہ جو مستقبل کے پاکستان میں مکتیز ہیں ان کو آسلہ دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لئے نئی مملکتیں بناتے ہیں تو آپ بھی عمد کریں اور ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے یہ میسیجنگ تھی اس کی اب میرے خیال میں ریالائیزیشن ہر سطح پر ہے لوگ اس نکتے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی رائٹس کی مومنٹ ہے جو چیمپئن بڑے بینے پرتے تھے رائٹس کے حوالے سے اس سے زیادہ یہ میر ایک پروکسی ہے اسلام اچھو ایک آپریشن کے دوران ہم اس وقت یہ اساس کر رہے تھے کہ وہ پانچھے آٹھ ڈیڈ باڈی میں سے ایک ڈیڈ باڈی جو تھی وہ اس سے رزمبل کر رہی تھی تو ایرور آف ججمنٹ ہوئی ہم یہ سمجھے تھے کہ اس کے ناریشنگ ایک اور بھی غلط ہوئی تھی یہ ہو چاہتا ہے یہ دنیا میں کئی پر بھی اس میں ال انٹینشن نہیں ہے ایرور آف ججمنٹ جو ہے وہ ہے اس وقت جو نیوز ویلیو ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ ہم سے ایرور آف ججمنٹ ہوئی اسلام اچھو کے مرمے کے حوالے سے جو نیوز ویلیو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ وہ دلی میں سے علاج ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ آرہی ہے کہ جو سٹیٹیجیکلی ایمپورٹنٹ یا اینگل بن رہا ہے ہم اس کو آئی لائٹ نہیں کر پا رہے ہیں یہ یہاں سے بچ کے زخمیہ ہو چکا تھا وہاں سے یہ فرار ہو کے افغانستان پہنچا افغانستان سے یہ اندوستان ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اور پھر چھ ساپ مینے پہلے آپ کو یاد ہوگا سندک میں بھی اس نے کلین یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بیجا تھا اور وہاں پہ بھی ایک سوسائیڈ بامنگ کی فیلڈ اٹیمٹ کی تھی فیلڈ اٹیمٹ کی تھی اللہ کے کرم سے اس میں بھی وہی جانم واصل ہوا تھا باقیوں کو نقصان نہیں پہنچا تھا زخمی ہوئے تھے بڑا نقصان دیں ہوا تھا تو یہ نئے نئے رول مارڈنس انٹریڈیوز کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میں ایک وضاحت یہ بھی کرتا چلوں کہ ان کے ساتھ کسی ریلیجس آٹفٹس کے ملاب اگر کوئی سوچ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کامساکی کے پیٹرن پہ یہ ایل ٹی ٹی کے پیٹرن تھے یہ چاہ رہے ہیں کہ ایتھنک ناشنلزم کو بنیاد بنا کے موٹیویٹ کر کے نئے ریکروٹس نئے اٹمپس کے ساتھ انٹریڈیوز کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں یہ یہ حقیقت میں سوسائیڈ مشن تھا وہ والا نہیں جو ریلیجس بدوقت کرتے ہیں یہ جس انداز میں سامنے آئے تو کھلم کھلم خود پشی ہی تھی میرے خیال میں دیور ایل ٹرینٹ اوہ یہ اچانک سے کیسے ہوتا ہے مجھے اس سے حیرت نہیں ہے وہ دو سوا دو کروڑ کا شہر ہے کراچی وہاں پہ لیاری میں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور ان کے سمپتائیزر جو لوگ اس کو پیٹرن کو فالو کرتے رہے ان کو پتہ ہے ریمان ڈکیت سے لے کر مختلف دو تھے جو ڈیلے کے ساتھ ملکے مادی میں دی کروائیاں کرتے رہے وہاں سے وکران سے لوگ یہاں آکے پناہ لیتے رہے یہاں سے لوگ وہاں جاتے رہے تو ایک کلوز جیوگرافیکل پراکسمیٹی ہے بلستان کے ساتھ کراچی شہر کی لیاری کے حوالے سے تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور تین افراد جو اس بدقسمتی سے بظاہر اس ملکے شہری ہیں وہ کئی موف کروئے ہیں دو کروڑ کی آبادی میں تو اتنا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہمیں سپیس دینی پڑے گی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر انڈویجول کا ٹریک کہ جو ہی اٹیک ہوتا ہے پرپیرنس کا لیول ہے رسپانڈ آ جاتا ہے رسپانڈ آ جاتا ہے اور تین کے تین وہاں پر جہنم واصل ہو کے مردار ہوتے ہیں میں آپ سے اگری کروں گا بلکل اس حوالے سے کہ دیفنیٹلی اتنا بڑا شہر ہے دو کروڑ سے زیادہ کی وہاں کے آبادی اور اس کے باوجود بھی اگر اتنے بڑے دہشتگردی کے واقعات کو وہاں کنٹرول کر لیا گیا ہے تو ان کو دیفنیٹلی اپریشیٹ بھی بھی کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اچھا میں گلسفہ خاند صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا جب ہم نے دیکھا کہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا ہر آنکھ آج بھی اشکبار ہے جب وہ دن آتا ہے ہم دیکھتے ہم فیل بھی کرتے ہیں ہمارے جذبات اور احساسات ہیں بہت زیادہ ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے حضیت پہنچتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا نیشنل ایکشن کلان آیا ایک عیمی ترمیم آئی پھر اس کے بعد ہم نے کامڈنگ اور انٹیلیجنس بیسٹ آئی بیوز ہم نے کی انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کی کافی محصر وہ ثابت ہوئے ایپ ایکس کمیٹیز جس کا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا غیر معمولی حالات اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں ہم دشمن کو کمزور نہ سمجھیں جس پر کیسے انوار صاحب نے بھی اشارہ کیا اب آپ کیا سمجھ دیں کہ لائے عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے حکومت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے کہ اب کوئی غیر معمولی حالات میں کوئی غیر معمولی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ دشمن آگے پیچھے بائیدائی جدر بھی ہیں اس کے اوپس میں کوارڈنیشن ہے کونٹیکس ہیں اور اوپس میں رابطے ہیں ان کے اور دوسری بات کراچیوں اور جو کبائیدی اللہ کا ذات ہے اس میں توڑا سا مواصلت دی توڑا سا مواصلت ہے اتنا زیادہ نہیں کراچی میں عام لوگ ملکے اس کا ناکام نہیں بنا سکتے لیکن کبائیدی اللہ کا ذات میں میں نے پہلے بتا دیا اب دریکرڈ اس وقت سب سے زیادہ تعلیم ہے ہاتھ لوگ کبائیدی اللہ کا ذات میں جنہوں نے حالات سے سیکھیں تو وہاں پہ توڑے سی کم مشکل اس کی آئے گی بجائے کراچی کے کیونکہ وہاں کے عوام سمجھتے ہیں اس کو روک بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ جاریت جو ہوتے ہیں وہ بہترین دپا ہوتے ہیں ہمیں جا کے وہاں ان کو رکنا ہے جہاں سے یہ اکرین لیتے ہیں انہیں ان کو رفتوں میں ان کے کانٹے بچا کے ہمیں اس سے رکنا ہوگا بارڈر کو سیکیور کر کے یہ چیز نہیں ہے بارڈر افینس کی بات کر رہا ہے یہ ہے کہ ہم اس کو وہاں رکے جہاں سے یہ چل پڑتے ہیں تو تب ہم جا کے کامیاب ہوں گے تو پھر ترگل ناراض ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ ہمیں ایک اور طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ سی تیک کا جو مسئل ہیں اور صافت یہ ہیں کہ دشمن بہت زیادہ طرقات ہو رہے ہیں کئی ایجنسیاں جو متحرک ہیں اس وقت انٹرنیشنلی کہ وہ پاکستان قادم استقام کا شکار کر لیں جو میں نے بتا دیا کہ قبیلیہ قبیلیہ لگزات میں اس کے بوجود کہ وہ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملتی جتنا کسٹہ لے دیا میں جب سے آپ لوگوں نے اقتدار سنبھال ہے قومی سلامتی کمیٹی کتنے اجلاس پڑا ہے دیکھیں جی ایک تو چیز یہ ہے کہ جب سے ہم نے اقتدار سنبھال ہے ہزاروں مشکلات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اتنی سب سے پہلے تو ہم کمزور پلہ کر رہے ہو نیوہ حکومت بنایا ہے تو تر میجارٹی بھی نہیں ہے اور سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ تھا وہ معاشی تھا تو ہم پن سے رہے ہیں کہیں مختلف جگہ میں پہل بھی ہم نے ایک زبدس پر پانس دی اور انشاءاللہ جدد جدد ہمیں یہ کمزوری نظر آئے گی آپ دیکھیں کہ سوڈے پلان کے بعد ہم کیسے کورسٹ ڈیلیور کرتے ہیں جو چیزیں ہیں اس کو اور کیسے ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں سنگی کتنے تقافر دشمن کے ہوتی ہوئی آپ کو یہاں آرام سے آپ بیٹیں گے اور آپ سو جائیں گے اور یہ چیزیں نہیں ہوگی آپ کو پوکس کرنا ہوگا تو وہ بارڈرز کی اوپر اور جو انٹیلیجن سیداریاں اس کو بھی پوکس کرنا ہوگا پہلے سے زیادہ ہمیں متحرک ہونا ہوگا تاکہ ان چیزیں ہم کو رکھ سکیں زخموں پر مرحم رکھنے کے لیے ان لوائکین کے جو یہ کل واقعہ ہوا ہے آپ کے علیہ میں آپ کون سی اہم شخصیات وہاں پہ آپ تک گئی ہیں کیونکہ اس وقت تک صورتحال تو یہ تھی کہ وہاں کے میمبر نیشنل اسیمبلی جو تھے ان کو بھی حالات کا پتہ نہیں تھا اور کل بھی یہ سوالیں سے میری اور آپ کی بات ہوئی تھی یہ تھوڑا سن اس پر کی وضاعت کیجئے گا کہ یہ دیکھیں لوگوں کو انکریج بھی تو آپ کریں گے نا جب آپ کانٹے بچھانے جا رہے ہیں تو لوگوں کو تو انکریج آپ نے کرنا ہے ان کو کم سے کم کمپنسیٹ تو کرنا ہے دیکھیں جی جانا تو اپنی بات ہماری وزیر تو بلپروپ جا کڑ لگا کہ وہاں پہ کڑتا بس تو پس سوال سمت اور جانا کیا ہوتا ہے مقتا کے وزیر حالات جنگ نہیں اس کے شامل تھا اگرچہ میں نے خود پسند نہیں کیا اس کا یہ جانا کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن جہاں تک جانے کی ضرورت ہے تو بھرے سارے گیاں وہاں پہ کڑتی یہ چیز نہیں ہے کم ہم احساس نہیں ہیں یا ہم نہیں سمجھتا ہے یا ہم اس کے پاس جانے سب کے پاس جائیں گے سب کے پاس گیب انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کے عشق شوئی کریں گے سینے سے لگائیں گے لیکن اس کا حل عشق شوئی یا سینے سے لگانا نہیں ہے آپ یہ ہیں کہ جس طرح کہ اس نے فرمایا گندر صاحب نے فرمایا کہ وہاں پہ بہت بہت بڑا نقصان نہیں ہوا تو زخمی ہوئی تھی یعنی زخمیوں کو یہ ہماری گناہ نہیں ہے زخمی چھوٹا نقصان کا نقصان نہیں ہے پیچھان علاقتوں پر اغوانستان پر چڑھائی کر کے پانچ لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے نا موت کی نین سلا دیا گیا پھر ہم نے کہتے رہے کہ جی نہیں تو کتل صاحب تیک میسن ویل میں یہ ہوتا ہے ہمارے آنیوں ازار سے غائب قیمتی جانوں کی قربانی دی اس کے اوپر فاپتہ کنا ہے نہیں نہیں میں آپ کا چور کر رہا ہوں گا یہ حالات ویسے ہیں کہ زخنی ہو جاتے ہیں تم سمجھتے کہ تھوڑا احسان ہوگی یہ تو ان کی بڑی بڑا پن ہے نا یہ بات ایک چیز کا ازار بھی کریں کہنے سے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھوں گا یہ جو غیر فطری تاج جس گٹ جوڑ کی ہم بار بار بات تھے اسرائیل امریکہ اور بھارت تو دیفینیٹلی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے سٹریٹیجک جو پارٹنر ہیں ان کو تھوڑا متارک کرنا ہوگا کہ اپنی اپروچ کو تھوڑا اگریسیو اپروچ اپنا ہوگا کہ اب آپ بھی ہمارے سے جوائنٹ کو اسٹریٹیجی بناو ماسکر سمیٹ ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں بیچ میں اس میں مطلب آلہ شخصیات آلہ قیادت اس میں شرکت نہیں کرتی ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی اب جب سی پیک کو متاثر کر رہا ہے بھارت مل کے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں ہماری بیڈ لک ہے تو اب ہم نے رشیہ کو اور جو یہاں کے ہمارے پارٹنرز ہیں جو خاص طور پر جو آپ کی سیکیورٹی کانسل کے دو اہم رکن ہیں ہمارے اسی ریجن میں انہیں نہیں مطارک ہم کر سکتے کہ جی کاؤنٹر کریں اس کو مل کے بڑا آپ نے نا جس کو کہتا ہے کہ وہ جواب نکالنے والا یہ سوال آپ نے کیا ہے لیکن ایک چیز میں ضرور آپ سے کہوں گا آج امریکہ کو آپ بڑا ڈیپریٹیٹ شیپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر تو دونٹ فرگیٹ کہ پاکستان کو تو سائیڈ پر کر دیں جو کچھ اس نے رشیہ کے ساتھ کیا تھا دو یو تینک کہ وہ تھنڈے پیٹنز کو عزم کر گئے اور دیکھتو ولادی کو رپورٹن جیسا پریزیڈنٹ نوٹ اٹھال ایڈیٹیٹ وہ رپی کا آپ کس چیز کو رپیٹ ہوتے ہیں افغانستان کے اندر دیکھتے ہیں اور وہ جو حظیمت نظر آتی ہے امریکن کے چہرے کے اوپر ایڈیٹ ایڈیٹ ایڈیوی ویڈیوی ویڈیوی مستیم امبر دس پھر دوسری چیز یہ ہے چانہ اس کے پروس میں آکے آپ دائش کو چھوڑ دو اس کے پروس میں آکے امریکنز آپ کو بیٹھ جائیں تو دویویویوویوووگووووڑنس کیا کانا مکنشان شاہ رہا ہوں کانا مرسوڑ دو تھوڑا سا ہمارے لئے تیڈیویویوووکوووووڑ کی سرحب جو آپ کے آتی آفغانیستان کی آتا ہے جب آپ کا فینسنگ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا اور صرف فینسنگ نہیں ہے وہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر آپ کے لئے بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے فورسز موجود ہیں چھوٹے آپ اوبزرویشن فورس بنا رہے ہیں یہ سوال بڑا ہم نے کور کیا ہے دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے آپ نے ایک سوال بڑا ان سے جانور کیا کہ وہ کدھر ہے آپ کے میٹنگز کدھر ہوتی ہیں تو نیشنل دیفنس کمیٹی کی جو میٹنگ ایک ریال سے ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے کہ اب اس ساری چیز کو اس واروں ٹیرر کو جو ایک نئی شیپ لیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو آپ نے ایک طرح کیس طرح ہندل کرنا ہے اور ایڈ سیم ٹائم بے دیکھیں اگر ہر صوبے کا وزیرحالہ موجود ہے تو کیا ان کو کوئی پرابلم ہے کہ اپنے ایڈیا کے اندر اپکس کمیٹی کے جلاس کیوں نہیں بلاتے ان تھانہوں کو آپ نے ڈارفن کے اندر سیٹی ڈی کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کر کے تھانہوں کو آپ نے کبزور کر دیا اور لیٹ می تیلیو یہ وہ پولیس سٹیشن ہم بیفور دی پروگرام بھی چھوڑا ساپ سے ڈسکس کیا تھا میں نے کہ تھانہ دار کو پتا ہوتا تھا کہ کس گھر میں کیا کچھ اور کیا کچھ نہیں ہو رہا تھانہ دار کو آپ کہہ دیں کہ تیری نکری پھارے گا ٹھیک ہو گئے آپ نے اپنے پولیس سٹیشن کو بہت مضبوط کرنا ہے ہمیں کافی موثر دکھائی دیا کراچی کا جو پھارے گا ہوا یہ ہے کہ ایک تو آپ کی دیکھیں جہاں تک اس چیز کے تعلق ہے کراچی پولیس رینجز کا آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طریقے سے شاپ شوٹرز نے جو اٹیک کیا ٹھیک ہے اور جو انہوں نے جس طریقے سے آپ صرف سر کو انہوں نے اٹیک کیا اور اسی جگہ پہ آئے کلاس انہوں نے ختم کیا ہمیں ان پر کانفیڈنس رکھنا ہے اپنی اوکے لائن فورس اگنسی چاہے وہ آرمی سے ہیں چاہے وہ سبراہ فورس سے تعلق رکھتی ہیں ہاں ہمیں کچھ لوٹ پولز اپنے ان کو کورپ ضرور کرے جیسے میں پولیس کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ پھر آپ اپنا جو انٹیلیجنس نیٹورک ہے اس کو فردر سٹینسن کرنا ہوگا we have to exchange information with each other how the things are going on and then we have to have a proactive approach actually یہ سارے کوئی ایسی چیز ہم دیکھتے ہیں even ہم بیغہ پاکستانی آور سے میں دیکھتا ہوں کہ moment کو غلط ہو رہی ہے رات کو moment ہو رہی ہے کوئی ویپرز نظر آ رہے ہیں کوئی لوگ ایسے ہیں کوئی اس طرح کا حلیہ ہے immediately I should do اس میں ایک فیکٹر اور بھی ہے میں اشتیاک آپ کی طرف آوں گا یہ جو ریاست ہے ریاست ماں کی جگہ definitely جب ہم اس کو define کرنے لگتے ہیں تو ماں اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتی ہے اور خود کو مشکل میں ڈال کے اپنے بچوں کے لئے سہولتکار کا کردار ادا کرتی ہے تو ریاست جو ہے سٹیٹ جو ہے یہ کہہ دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے ہم بھار بھار سنتے بھی ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہے ییس بیرونی ہاتھ ملوث ہے بیرونی ہاتھ ہی ہے تو یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے جس طرح انوار صاحب نے کہا باقاعدہ طور پر فنڈنگ ہے سپورٹ ہے کئی ممالک اس کی پوشپنائی کر رہے ہیں جن کی معیشت بھی بہت اچھی ہے اس سے ہٹ کے قرب ہوگا یہ ہی کہتے رہیں گے مختیبانی نے بنگلہ دیش کی سرزمین پر جا کر کہا کہ ہم ہی وہ تھے جنہ نے مختیبانی بنائے آپ نے وہاں پر کیا کیا آپ نے پچھتر ہزار سے یہ جو کہہ رہے تھے کہ دو جانے چلی گئیں بڑا اچھا دیفنڈ کرنا چاہیے ایک بڑا پوزیٹیف چیز ہوئی ہے لیکن دیکھیں دو دو چار چار لوگ گن کے ہمارے پچھتر ہزار سے زائد جانو کی قربانی چلی گی ایک سو تئیس سرب ڈالر سے زائد کا ہم نے معاشین اکسان برداشت کر لیا اور ادر سے ڈالنڈ ٹرمپ اٹھتے ہیں اور کبھی ہمیں بیس سرب ڈالر کا تانہ دیتے ہیں اور اسی سال کے شروع میں تینتی سرب ڈالر کا تانہ دیتے ہیں حکومت آئی ہے نئی نئی حکومت ہے جس طریقے سے ڈالرنڈ ٹرمپ کے بیان کی اوپر ایک ردی عمل آیا اور اس کے بعد بضاعتی بیانات بھی آئے تو میرا خیال ہے کہ شاید اب وہ جو کہتے ہیں کہ اب شاید صحیح مانوں کو اڈر رہا وہ ماں کیا کردار آتے ہیں یہ کہتے ہیں نا عوامی توقعات اور جذبات کو مدی نظر رکھتے ہیں لیڈران جب بات کرتے ہیں تو ایسی ہونی چاہیے یہ عوامی جذبات ہیں جو ماری فارن منسٹر ہے انہوں نے شرمنات قرار دیا اسے تو کیا سب کا حکومتور یہ کیا نہیں کیا نہیں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں گا ایک اور چیز دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم جانم واصل کر دیں گے کہ پھر اکردار تک پہنچا دیں گے نوٹس لے لیا گیا رپورٹ طلب کر لی گئی سرکار کی مدیت میں درد کر دی گئی اس سے آگے اس سے آگے تو اب حکومت نے کرنا ہے ہم تو یہ کرتے رہیں گے ہم پوچھتے رہیں گے کیا ہونا چاہیے دیفنیٹی آپ کے جو سیلز ہیں جیسے یہاں پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ کے اندر جنرل رحیل شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم پاکستان کے سرزمین پر دائش کا سایہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے اس کے بعد دائش نے نہ صرف کاروائیاں کی بلکہ انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی لیکن ہم آج بھی تسلیم کرنے کے ساتھ اپنے ہی گرارتے ہیں نشمت دائش تب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ ان کے خلاف اگر تریننگ کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز بڑی اچھی ہو رہی ہے ایک اور چیز کیا اچھی ہو رہی ہے کہ تالبان نے جو ہے وہ رشیہ کے ٹکڑے کی ہے ان کو توڑا لیکن اب وہی روس جو ہے افغان تالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہا جا رہے کہ افغان تالبان جا کے ایران سے ٹریننگ لے رہے ہیں ہمارے خطے کے ممالک کے مفادات ہمارے خطے کے ممالک کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے وہاں پر رہنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے ایک انٹریسٹ ہے رشیہ کا بلکل ٹھیک ہے رشیہ میں سوٹ کرتے ہیں ہمیں امریکہ یہاں سے کوسو میل دور بیٹھا ہوا تو سوٹ نہیں کرتا اگر رشیہ ایران ترکی پاکستان اور یہ افغان تالبان اگر سارے ایک طرح سے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے چلیشہ میں بھزیمی اور دعوے کر رہی ہے میں تو ایون پیشلی حکومتوں میں دس سال میں بھی یہ تذکرہ کروں گا اوورال یہ پاکستان کے سماج کی پاکستان کی سوسائٹی کی پاکستان کی سٹیٹ کی اوورال قربانی تھی اس میں جہاں جہاں حکومتوں کی کوتائیاں ہونی ہیں اس کو ہمیں مخالفین کے ہاتھ میں دے کے جو پاکستان کا نیشنل نیریٹر ہے اس کو کمپرمائز نہیں کرتا دائش کی قطن کوئی پریزنس پاکستان میں نہیں کہ میں اس کو آپ کی سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے بلکہ سپرائز موکی صاحب اس کو وزیر داخل آتے ہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ دائش کی پریزنس نہیں ہے پاکستان میں ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے جہاں پہ ان کے کیمپس ہوں جہاں پہ ان کی ٹریننگز چل رہی ہوں اورگنیزیشنل سٹرکچر ہو یہ تمام کی تمام چیزیں بدقسمتی سے اٹھارہ سے بیس فیصد افغان علاقوں میں ہیں اور کنٹ سے لے کر مروسطان کا جو علاقہ ہے جلال آباد ہے یہاں پہ تمام دائش کی پریزنس چلی گئی ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں ای ٹی ٹی پی ایل جے ان کے جو سپنٹر گروپس تھے یہ فرنچائزز کے طور پر ان کے ساتھ افیلییٹڈ ہیں اور اپنی افیلییشن میں وہ بعض اوقات ان کی فنڈنگ کرتے تھے یہ یہاں پہ کاروائیاں کرتے تھے وہ وہاں پہ کلین کرتے تھے تاکہ یہ اپنی پریزنس چیان شو کرتے تھے تو ہم نے اس کو پانٹیکچولائز کر کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ایک چیز جس کی طرف ایسا کیوں ہوتا تھا وہ ایسے لیے ہوتا تھا کہ تمام لوگ پاکستان کے اگیز ایک کیس بلڈ اپ کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ریاست اب اتنی انکپیسٹیٹیٹڈ ہو رہی ہے کہ یہاں پر دائش بھی پینٹریٹ کرتی ہے اور ضرورت ہے کہ باقی ریجن اور پوری دنیا چونکہ یہاں پہ خدا نخوستہ نیوکلئر ریپنز بھی ہیں اور اب جائز جیسی پینٹریشن بھی چلی گئی ہے تو ایک ضرورت محسوس کروائی جا تکے کہ باقی دنیا کی تو سر ماسکوستہ میں کسی حوالے سے ہوا تھا نا رشیہ نے بھی جو ہے وہ ماسکوستہ میں کسی دائش کے خطرات سے نوٹنے کیلئے تو بلایا تھا جس پہ امریکہ اور بھارت پاکستان میں ابھی بھی پاکستان کے سفیہستی اداروں نے چاہے وہ ملٹری ہو پارا ملٹری ہو سیویلین ہو دائش کے چلنج کو بہت اچھی طریقے سے رسپاند کیا مستنگ میں ہم نے ان کے بیس بائیس جو میجر کلٹ لیڈر ٹائپ تھے وہ ایلیمنیٹ کیا آکتر سراج رسانی ان سے وہ اس کے بعد کیا ہے اس سے پہلے کی بھی میں بات کروں اس سراج کی شہادت کے بعد وہاں پر ان کا مفتی دائت اللہ تھا سعید بادینی تھا بہت سارے لوگ تھے یہ سارے ایلیمنیٹ ہوئے ہیں اور پاکستان نے بہت ایفیکٹیو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز وہاں پر کیا ہے بیچ میں میں پھر آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ایک اونگوئنگ وار ہے اور اس کے گول پوسٹ چینج ہو رہے ہیں نائن الیون کے بعد جو گول پوسٹ تھا وہ اسامہ کو مارنا اور رکاضہ کی الیمنیشن تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ سال کے ساتھ ساتھ وہ گول پوسٹ سٹیٹیجک ڈیزائنز کے ساتھ چینج ہوتی جائے ہیں اب سارہ سال بعد اس کے گول پوسٹ انٹرنیشنل پیئرز کے ذہن میں کیا ہے ریجنل پیئرز کے ذہن میں کیا ہے پاکستان کو بھی اپنے پوزیشننگ رکھنی ہو ایک کنفیشن یہاں پہ انوار صاحب ہے کیونکہ آپ اس ریجن سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ کی بڑی سوالے سے معلومات بھی ہے کندھار اور ہیلمند میں تو بات سمجھ میں آتی ہے طالبان اور لیکن وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں سمجھ آتی ہے وہ سڑک کا بھی پتا چلتا ہے کہاں سے کہاں آتی ہے وہ ٹاپی کاسا بات سمجھ آ رہی ہے آپ نے ابھی کنڑ کا ذکر کیا ننگرہار پکتیا اور پکتیا میں آج سے نہیں عرصہ دراز سے دائش میں اپنے پنجھر گاڑے ہوئے ہیں جب ہمارے یہاں پہ واقعات ہوتے تو جب سرحد پار سے واقعات ہوتے تو دیفنیٹلی یہ ان کا ملاب ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا ایچے تو نہیں ہوتا کن کا ملاب ہوتا ہے یہ دائش اور یہ جو دیگر بین آؤسٹس ہیں درمال جو اس کے ہیں دیکھیں میں پھر آپ کو یہ ایکسٹلیل کر رہا ہوں کہ میں ہمارے یہاں جو ٹی ٹی پی کے خلاف ہم نے جتنی کمپینز کی لاسلی رد الفساد چل رہی ہے ٹی ٹی پی آپ کیوں بھول رہے ہیں پاکستان ایک کٹھرے میں کھڑا تھا کہ یہ نوک وزیرستان میں نہیں جا سکتا اور ساؤلت وزیرستان میں نہیں جا سکتا اور شوال میں نہیں جا سکتا اور فلاجگال میں نہیں جا سکتا یہ تسلسل کے ساتھ حکانی نیٹ ورک کے حوالے سے ایک پوری دنیا کے بیانیاں رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ سے اس کی پوزیشن یہی رہی تھی کہ ہم یہ آپریشنز اپنی ٹائمنگز پہ اپنی چوائز پہ کریں گے آپ کے کہنے پہ نہیں کریں گے اور اس کا ریزلٹ بھی آیا اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ جس کو ہم نائنٹی پرسنٹ مینجمنٹ کہہ رہے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ وائلنس ان پاکستان سٹیاریٹری اس سے انکار نہیں ہو سکتا اس کی اپریسیئیشن کرتے ہوئے اس کو انکریج کرتے ہوئے جو ریمیننگ پانچ سات پرسنٹ تھا اس کے لیے آئیڈیا فلوٹ کیا گیا رد الفساد والے اور رد الفساد بنیادی طور پر کیا تھا کہ اسیسمنٹ یہ آئی کہ اب ریمننٹس رہ گئے ہیں اب ریمننٹس رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سل ہیں چار آدمی ہیں پانچ آدمی ہیں اس کے لیے آپ نے کامڈنگ آپریشن کیے اس کے لیے کامڈنگ انٹالیجنس بیسٹ آپریشن تھے نام اس کو رد الفساد کا دیا گیا اب کوئی آپ کے پاس ایسی ویلی نہیں تھی کہ جناب مستنگ کا علاقہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے تو چلے اب اس کو ریسکیو کرانا ہے پاکستان کا ایک ایک انچ اللہ کے فضل سے پاکستان کے ریاست کے اداروں کے کنٹرول میں ہے ہم نے اس میں پرائیڈ لینا چاہیے تین ٹریلین ڈالر خرچ کرنے کے بعد افغانستان میں ستاون سے اٹھاون فیصد علاقہ سگار کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ طالبان کے آت میں ستارہ اٹھارہ فیصد دائش کے آت میں تو میں خود احران ہو رہا تھا کہ افغان حکومت کے آت میں کیا ہے افغان حکومت کے آت میں بہت ہی لیمیٹڈ ٹیرٹری ہے یہ سچویشن پاکستان کی بہت میانگری ریسورسز میں بہت کم ریسورسز میں ہمارے آن ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بڑے شوشیں چھوڑے جاتے ہیں سب سے ایکنومک جو سیکیورٹی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس ریجن میں اور گلوبلی بھی وہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں بلکل یہ تو وہ پرسپشن ہے نا پاکستان مخالف پرسپشن ہے نا لیکن ہم جیسے لوگوں کو بار بار اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کی وضاحت کرنے چاہیے اس کو بتانا چاہیے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں آپ نے ٹھیک کا چیچن ہمارے سامنے مثال ہے سکیٹڈ پاپلیشن بلوچستان کی مکران ڈیویجن ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کلاک ڈیویجن اتنے بڑے بڑے جنہوں نے ساتھ سار ڈسٹک اندر اپنے سموئے ہوئے وہاں پر انہوں نے اتنے کامیاب آپریشنز کی خلط پرسپشنز ہی ٹھیک دفاع غازہ یہ بتائے گا کہ اب اس کا ان کامیابیوں کو جس میں ہم راہ نجات رد الفساد ضرب عز خیبر ون خیبر ٹو ان سب کو آپس میں ملائیں تو یہ کامیابیوں کا ایک تسلسل تھا اس تسلسل کو اب ہم نے برقرار رکھنا ہے یہ ابھی تھوڑے سے ہیں کچھ مٹھی براناثر ہیں یا میں اوٹھ کے موں میں زیرے کے مترادے کچھ دشتگرد موجود ہیں کیونکہ یہ اب ماضی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے سبل اداروں کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جی اس تسلسل کو برقرار نہیں بلکہ اس کو مزید آگے وارڈینیشن رفقدان ہے تاکہ وہ جو آپ کہتے ہیں بچے کہتے ہیں موٹی برد انتہاب پسند ہیں وہ بھی ختم ہو جائے تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بیدارے توڑا سچے پرپونز میں سے خاص کر پلسنگ نے گھے بھی میں پہلے سے دیکھے جب آئے تھے کوئی کیسے زائے تھے چو بھی سٹاریس جنٹوں میں اس کا ریزولٹ نکلا اور اس کی رکھتا ہے کانس صاحب نے کہا کہ پولیسنگ اچھی ہے بری ہے لیکن اس کی انٹیلیجنس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے اس طرح کے آپ نے کہا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے اسے چو کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہے اسپیکٹری میں کیا ہو رہے تو ایک تو ہم نے پولس کے انٹیلیجنس کو بڑھانی ہوگی کہ اس طرح سے بوجھ جائے پولیس انٹیلیجنس کو کہوں کہ پولس بیس ایک ادار ہے جو آپ کو نیچی سیون پر مشرم دے دیتے ہیں یہ اب دیکھیں پورسس تو ارگلی نہیں پہنچ سکتی کہ پوجھ ارگلی پہنچ جائے لیکن پولس کا کام ہے کہ ارگلی پہنچنا ہر کوئی چیز میں دوسری بات یہ کہ توڑا سا وہ زور اور لگائیں گے آپ کو پس ٹائم وہ جو پتر کے زمانے میں دھکلنے کے دنکیاں دے رہے تھے اس کے جواب جو جواب ان کو ملی کبھی ہم سوچتے تھے کہ کبھی ان کو اس طرح کے جواب دی جائیں گے اور آپ سوچ نہیں ہم دیکھ رہے سون بھی رہے کہ اس کو اس طرح کے جواب مل رہی ہیں اب جب اس کو اس طرح کے جواب ملیں گے تو ہماری پہلے سی چائنہ کے ساتھ نہ صرف دوسری ہے بلکہ ساتھ پرانے رشتے ہیں ان کے ساتھ وہ یہاں پہ اور گہرے ہوتے جائیں گے اور مضبوط ہوتے جائیں گے تو وہ رشتوں کو توڑنگ کیلئے وہ تو کچھ تو کریں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ جو پہلے اپریشن ہوئے ان سے بھی برپور اور ان سے زیادہ پپا نے اس کا مظاہرہ ہم کرے اور اس سے بھی آگے زاکے جو ان کے بچے کچھ لوگے ان کو بھی ختم کریں لیکن اس کے لئے ایک چیز اور کی ضرورت ہے اس کے لئے قوم کو ملکہ جس طرح کہ میں نے بتایا نا قبائلی لکھا ذات میں فوج کو زیادہ مشکلات اس لئے نہیں تھی کہ لوگ بھی ساتھ دے رہے تھے ساتھ دیئے قبائلی لکھا وہ قبائلی لکھا ذات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ راجعال تتخیل اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ ہم نے خود بھی دیکھا سوات میں ہم نے دیکھا خود ہماری حکومت کی رہی ہے کہ ہم لیویز کو ختم کر رہے ہیں مقامی پولیس یہ میں آپ سے سوال کرنا ہی چاہ رہا تھا کیونکہ آپ کے علاقے کے بالے میں آپ نے زیادہ معلومات بھی ہے کہ وہاں کی مقامی پولیس حالات کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پیرلیل ہم نے ایک چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے اور ایک اکاؤنٹیبیلیٹی ان کی بھی رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس ڈگر پر جا رہے ہیں کہیں کسی کے ساتھ ملتے تو نہیں ہیں کہیں کسی چور ڈکلیٹ یا کسی ٹیروریسٹ کے ساتھ تو ان کا کوئی گھٹ جوڑ نہیں بن گیا میرے خیال میں ابھی تک میں باجول کے والے سے بتا دوں ابھی تک کوئی اس طرح کی رپورٹ مجید تو نہیں ملی میں نے دیکھے ہیں کہ اس طرح کوئی رپورٹ مجید لیکن ایک چیز اور بتا دو کہ جنگ ہو رہی تھی وزرستان سے آگے جا کے نا صرف لیوی والے کڑے تھے اس وقت پورٹ آئی نہیں تھی وہاں پہ صرف لیوی والے کڑے تھے اور چند سو کڑے تھے اب یہاں پہ ایک چیز اور ہے یہ ملک انڈویجن کو کیپی سے بھی ڈو کر کے نا ایک ہی جتنا رقبہ بن جاتے پارٹا کا اور کیپی کا تو یہاں جو بچہ کا چلا کے پر کیپی کا بچہ تھے اس میں بہت ہی ہزار پولس کام کر رہے ہیں اور پوری پارٹا میں بارہ ہزار لیویز ہیں اس میں سے چھ ہزار سے کم لوگ ڈیوٹی دے رہی ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں وہاں پہ یہ چیزیں بڑھانی ہوگی اور پرپر اس کو ٹرین دینا ہوگا پہلے سی بھی ایک چیزوں تھی ہے جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ایک تعلیم ہوتی ہے کہ استاد دی جائیتی اور ایک تعلیم ہوتی ہے حالات دی جائیتی حالات نے بہت کچھ سکھایا لیکن ٹھوڑا سا تقنیق کی نحازت رہا ہمیں چیز کیا جائیں ہمیں پوپپ ہٹ رویٹ کیا دائے تو میں نے خواہ سے کہڑ ہے وہاں یہ تجویز بھی ہے اس لئے لوگی پارٹا میں سسان ہومت کا نے ایک بارٹ ہوسکت ہے لیکن اب توجہ دلاؤ نوٹس ہو دی ہے ایک جانب سے کہ توجہ دلاؤ نوٹس مہین醫 Quèحgemیں مقامی لوگ ہیں ان میں پہلے بھی تھوڑا سے ایک محرومی کا ایک انصر موجود ہے وہ معاشی طور پر کافی کم آگے انہی لوگوں کو یوٹیلائز کیا جائے انہی لوگوں کو استعمال کیا جائے جس طریقے سے ہم نے بلوچستان کے اندر کیا چماؤلنگ کا علاقہ تھا بڑا وہاں پہ ایشوز چلتے ہیں انواز صاحب کو پتا ہے وہاں پہ ہم نے چماؤلنگ لیوی فورس بنائی تو اسی طریقے سے ہم یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ٹرائبل ہیں ویسے بھی ہیں ایک سرپرائزنگ لی جو آپ بات کرتے ہیں صرف وہاں نہیں ہے آپ کے پروگرام میں بھی ہیں کہ آپ زیادہ کراچی کی تووجود ہوتے ہیں جہاں بھی دو میں بے بتا دوں ہر جگہی احساس محرومی ہے لیکن ان چیزوں کو ختم کیا سے کرنا ہے ان کے اوپر سوچ لی ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جو زفر صاحب بات کر رہے تھے وہ میں پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا کہ میں اس میں آپ سے بتاؤں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں پھر ہم فاتا کے بارے میں اور بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ واقعی وہ ایریاز ہیں جن کو بہت حد تکی گنور کیا گیا ان کے اپنے لوگوں نے گنور کیا نو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اگر آپ فاتا پر میں کہاں فاتا فائنیس پارٹ اپ دی کے پی کے پاک سیلیٹووٹ ٹائم کہ جب وہ عملداری آپ کرتے ہیں کوٹس بنتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے بی فور دیٹ آور سے کہ وہ جو ایری بجھٹ ہے وہ ایک بہتر میکنزم کی طریقے سے خرچ ہونا چاہیے Education کی اوپر Health کی اوپر Roads کی اوپر اور پھر Employment کی اوپر اور انہی ہی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے At the moment we cannot afford کہ جی آپ کہیں کہ وہ جو چیک پوائنٹس ہیں چیک پوست ہیں اور وہ ایک سیمیز کا پا رہا ہے وہ تھوڑا سا وہ اس کو تھوڑا نیشے گانے کی ضرورت ہے And likewise we need to repeat the same thing in Blochistan Blochistan کے اندر بھی آپ دیکھیں تو یہی تو سب سے بڑا issue ہے Education ہے Hospitals کی بات آتی ہے Roads کی بات آتی ہے Employment کی بات آتی ہے جب یہ چاروں چیزیں انشور کریں گے میں کور چیز کہہ رہا چاہوں گا توجہ دلاؤیا آپ سمجھلیں اس کو کہ جی ایک تو وہ بجٹ ہے جو کہ بلوجستان حکومت کو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا development کا بجٹ کہہ لے باقی سارے expenses آتے ہیں اس سے ہٹ کے there is no harm کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے اور ان ان کنسلٹیشن ویڈارمی ہنڈرڈ بلین پلس کے ایسے پروجیکٹ بلوجستان میں شروع کرے جو عام لوگوں پہ فوکس ہوکے چلے and let me tell you within 5 years the tables are going to be turned actually in بلوجستان میں ادھر آپ کو یہ شیئر کرتا چلوں information کے بیس پہ بلوجستان کے اندر پاکستان military کی orientation all together change or different ہے یہ اب socio-economic model پہ چل رہے ہیں پاکستان military وہاں پہ education میں interventions کر رہی ہے medical colleges drinking water medical colleges میں کر رہی ہے نس کی campus کے صورت میں different social and natural sciences کے outpost کریٹ کر رہی ہے کالجز ہیں military colleges سوئی game I went to so many projects اور میں نے ان پہ کام دی دلکل کیا ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن یہ مقامی پولیس کی بات کر رہے ہیں میں اس پہ بھی آ رہا جو local police ہے RRG اور جو eagle force ہے اس کی جو training for last one and a half year وہ بھی پاکستان military ہی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو actually کیوں کر رہی ہے میں اس کو explain کرنا چاہوں گا دیکھیں پاکستان اور بردستان میں sparsely populated area ہے پاکستان اب جب آپ آدھا پاکستان کی responsibility آپ کے پاس ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے NFC کے تحت ہمارا ریسورس بڑا ہے لیکن بڑا ہوا ریسورس بھی کم ہے بڑا ہوا بڑا ہوا ریسورس بھی کم ہے اچھا دو challenges ہیں ہمارے ایک ہے scarcity of resource اور دوسرا ہے mismanagement of resource جو کم ہے وہ mismanage ہو رہا ہے تو دونوں چیزوں کو ہمیں بیق وقت فوکس کرنا ہوگا کہ mismanagement کو ہم properly management managed resource کی طرف لے کر آئیں اور جو lack of resources کو بڑھائیں اس میں ایک تو revenue generation ہے دوسری جب تک revenue generation میں ہم جائیں جو federal ادارے ہیں جس میں پاکستان military ہے اور دوسرے اس سے affiliated ادارے ہیں یہ اپنے resource کے اندر رہتے ہوئے ہمیں help out کریں اور جو socio economic model ہے اس میں ہمیں encourage بھی کریں local population کی uplift میں ان کے جو standard of living ہے اس کو بہتر کرنے میں and iam so grateful اس وقت پاکستان کی فوج یہ کام play کر رہی ہے اس میں ایک اور جس کو میں soft revolution کہتا ہوں جو بڑا زبردست کام پاکستان کی فوج نے کیا ہے جس کو ہمیں بہت جزا appreciate کرنا چاہیے لوگوں کو اچھو نظر آ رہا کہ یہ so called freedom fighters بنے پھر رہے ہوئے جو کے reality میں یہ پاکستان کی فوج میں دو ہزار نو سے لے کر اب تک اٹھائیس ہزار رکروٹس جو نون کمیشن لوگ ہیں وہ آئے ہیں soldiers اور پھر وہ آگے پر موٹ ہو کے گئے اٹھائیس ہزار کو اگر آپ بلستان کی آبادی کو لگ بگ دیکھ لیں یہ آرموسٹ ایک کروڑ کے قریب ہیں اور یہ ڈسٹرک پر ڈیوائی ہیں یون کے فارمولا کے تحت سات افراد پر ایک فیملی بنتی ہے تو مور اور لیس لگ یہ رہے کہ 97 96 95 فیصد بلوستان کی فیملی جو ہیں وہ ریاست کے ان اداروں کے ساتھ جڑ چکی ہے یہ وہ اکسٹرارڈنری میئر جن کا آپ ذکر کریں جسے لینے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ گل زفر خان صاحب کنر اصر محمود صاحب اشتیاب گندر صاحب اور انوار اللہ کا شکریہ پاکستان گل ہیں گلوں کی خوشبو میں فرق ہے کلر میں فرق ہے لیکن یہ گلدت ہے سب یہاں پہ رہتے ہیں مل جل کر ہمیں اتحاد و اتفاق کی ذریعے علماء کرام ہو فوج ہو عدلیہ ہو ہماری پولیٹیکل فورس ہو ہمارے انٹیلیکچول ز ہوں پروفیسر انجینئر ہو سب نے مل کر اتحاد اتفاق سے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اسے ایزی نہیں لینا ہے اور اب ہمیں ایکسٹرارڈنری میز دینے کی ضرورت ہے جس طرح سوشو ایکنومک سیکٹر جس کا ذکر انوار اللہ کاکر صاحب نے بھی کیا اس پر عمل رامد اور کام کرنے کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ